ہلو فرنڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ڈیال فیکٹس اینڈ سٹوڑیز دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے مڈر کیس کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں سنکے آپ سب خوف زدہ اور حیران ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس کا بارے میں پتا چلتا رہے دوستو آج میں آپ کو فریڈ اور ایڈوینہ روجرز کے مڈر کیس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آئی تک حل نہیں ہو سکا یہ کیس ہوسٹن کی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر حل شدہ جرائم کی کہانی بن گیا دوستو جون انیس سو پینسٹنگ میں دو پولیس افسران کو ایک ناملوم شخص کی طرف سے کال مصول ہوئی جو ان سے فریڈ اور ایڈوینہ روجرز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا یہ جوڑا کئی دنوں سے لا پتا تھا تو پولیس اہلکار ان کے گھر پہنچے اور کئی بار دروازہ کھڑکٹ آیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا تو انہیں دروازہ توڑنا پڑا تفتیش کے دوران ایک پولیس افسر نے فریج کو کھولا اور اس نے سوچا کہ وہ سور کا گوشت پڑا ہے لیکن دوستو یہ عام گوشت نہیں تھا بلکہ یہ فریڈ اور ایڈوینہ روجرز کی لاشیں تھی اگلے دن ایک مشہور میڈیا ادارے نے ایک مضمون شایع کیا جس میں اس منظر کو عجیب طریقے سے بیان کیا گیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ تمام شیلفوں پر اور فریجر کے اندر بکھری ہوئی لاشیں تھی فریڈ اور ایڈوینہ روجر کے جسم کے عزا کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل کیا گیا تھا اور انہیں اچھی طرح دویا گیا تھا دوستو پولیس افسران کو اس بات کا کچھ دیر بعد احساس ہوا اور وہ جلدی سے انسانی سروں کو تلاش کرنے لگے تحقیقاتی ربورٹ میں واضح کیا گیا کہ ایڈوینہ کے سر پر گولی ماری گئی تھی اور فریڈ کو ہتھوڑے سے مارا گیا تھا جب ان دونوں کی موت ہوئی تو ان کی لاشوں کو باتھروم میں لائیا گیا اور انہیں ٹکرے ٹکرے کیا گیا سارا خون واشروم میں بہا دیا گیا اور ان کے ٹکروں کو فریج میں رکھا گیا جس شکس نے ان دونوں بزرگوں کو قتل کیا تھا اس نے کافی وقت صرف کیا تھا دوستو کیونکہ ٹکرے ٹکرے کرنا پیشاورانا اور صفائی کے ساتھ کیا گیا تھا دوستو پولیس نے بنیادی طور پر ان کے ترتالیس سالہ بیٹے چارلز روجر کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی جو کہ گھر سے لا پتا تھا پورے ملک میں تلاش کرنے کے باوجود کسی نے چارلز کو نہیں دیکھا آخر کار انیس سو پچھتر میں اسے قانونی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فریڈ اور ایڈوینہ روجر اپنے بیٹے کو جسمانی اور جذباتی طور پر تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور وہ ان کے رویے سے بہت تنگ تھا وہ اس گھر کا مالک تھا جس میں وہ رہ رہے تھے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ وستی امریکہ چلا گیا تھا جہاں اس نے اپنی باقی زندگی گزاری اور وہیں انتقال کر گیا موسیقی